سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ذو الحجہ کے جو دس دن ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے حدیث میں ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو عمال ان دنوں میں کرتا ہے ان دس دنوں میں جو عمال کرتا ہے جتنے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے ان دنوں میں عمال کرنا کسی بھی اور دن میں اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں ہے عمال کرنا نیکیاں کرنا سوائے اس کے جو ایک کوئی جو ہے صحابہ نے آکے سوال بھی کیا کہ یا نبی جہاد والا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جی جہاد بھی جو اس میں کرے وہ زیادہ افضل ہے تو سوائے اس کے جو جہاد پہ جائے اور اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی سب کچھ قربان کر دے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے ذو الحجہ کے دس چن ہیں اس کی بہت فضیلت ہے اس میں نیکیاں کرنا مال کرنا بہت ضروری ہیں جس کا ہماری ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے سپیشلی جو یوتھ ہے رمضان کا پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بھر زلحجہ کے دس چن ہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور کوشش کرنی بھی چاہیے سب کو کہ ان دس چنوں میں جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عامال کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں کیونکہ یہ عامال جو ہیں یہ بہت ہی جو ہے بلوڈ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے ایس کمپیر ٹو باقی سال میں جتنے دن ہیں تو ایک جگہ یہ آتا ہے اور ایک جگہ حج کے لیے ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جس انسان نے حج کیا حدیث میں آتا ہے اور حج کیا اور کوئی فضول بات نہ کی کوئی لغم بات نہ کی تو وہ حج کر کے ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوئے مطلب اس کے سارے گناہ وغیرہ جو ہے وہ جھڑ جڑ جاتے ہیں مطلب اس کے سارے گناہ وغیرہ جو ہے